جو ہے پورا چناؤ ہندو مسلمان پر آ گیا ہے پردھان منطری جی نے بھی راجستان میں اپنے ریلی میں اس کی بات کری یہاں تک کہ یہ بات ہوئی کہ کانگریس جو ہے ویلتھ ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہی ہے ہندووں کی جمع پونجی لے کر مسلمانوں میں باٹ دے گی گھس پیٹھیوں میں باٹ دے گی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس سمیں اس بات کو اٹھانے ہماری طرف سے تو یہ نکلائی نہیں آپ آج بھی موڈی کی گیارنٹی کھول کے دیکھ لیجئے بہت ہی پوزیٹیو نیاریٹیو ہے ہم نے ہر وشہ کو بڑی گمبیرتا سے اور گہرائی سے دیش کے سمکش رکھا ہے ایک ویجن رکھی ہے کہ کیسے امردکال میں ہم وکسید بھارت بنیں گے اور اس دشاں میں کیا کیا قدم اٹھائے جائیں گے ہماری تیسری ٹرم میں مجھے لگتا ہے کہ دوربھاگیپور نے کانگریس کے مینیفیسٹو آنے کے بعد ان کا پول کھول ہو گیا ان کا کھولاسہ ہو گیا کہ وہ ابھی بھی تشتی کرن کی سوچ میں ہیں وہ ابھی بھی سیم پٹروڑا جی کے دکھائی ہوئے آرثک وشیوں پر چلنے کے سوچ رہے ہیں ان کے لیے ابھی بھی جو بھید بھاو کی رادنیتی ہے وہ پراتھمکتہ لیتی ہے اور انہوں نے جس پرکار کہ برہم پیدا کرنے کی کوشش کی سماج میں اس کو ہمیں لوگوں کے بیچ میں ٹھیک سے پریزنٹ کرنا آوشک لگا اور میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ اور پوزیٹیو ایجنڈا کی باتیں ہم نے نہیں بند کیا لکھنی پر صحبابی گروپ سے میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو اس میں چٹپٹی باتیں تھوڑا بہت ایکسائٹمنٹ یا ٹی آر پیز اور ہیڈ لائن ہنٹنگ تو رہتی ہے تو اسیے ایسا سا فیل ہوتا ہے کہ یہ نیریٹیو چینج ہوئے پر آپ کوئی بھی ہم میں سے کسی کا بھی مانے پردان منتری جی کا آمید بھائی کا مانے جے پی نڈا جی کا یا رادنات جی کا بھاشن دیکھیں یا ہم جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے لیول کے بھی بھاشن دیکھیں تو بڑی سکھاراتمک سوچ کے ساتھ ہم جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں پوزیٹیو نیریٹیو کو پرموٹ کر رہے ہیں کیسے یہ چناؤ دیش کا بھاگیا بداتا والا چناؤ ہے دیش کا بھاگیا بدلنے والا چناؤ ہے اس چیز پہ ہمارا فوکس زیادہ رہتا ہے یہ چناؤں تیہ کرے گا کہ مودی جی پردان منتری بنے بنام پرشتچے میں کیونکہ چاہے وہ لوگ نے کہہ دیا ہے کہ ہم پانچ سال میں پانچ پردان منتری بنائیں گے لیکن یہ نہیں تیہ کر پا رہے ہیں کہ وہ پانچ بھی کون ہوں گے یہ نہیں تیہ کر پا رہے ہیں کہ پہلا پردان منتری کون ہوگا ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب نہیں کہا ہے نہ انہوں نے اس بارے میں یہ بات کیا یا نہ انہوں نے مینیفیسٹوں میں کسی مسلمان شبت کا پریوک کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو آگے رکھا ہے راہل جی آپ دیکھئے کہ سیم پٹروڑا جی ان کے سب سے نزدیک سلاکار اور ورشو سے آج کی بات نہیں اور وہ تو ٹوم ٹوم کرتے تھے اس بات دنیا بھر میں سیم پٹروڑا جی ان کو لے کے جاتے تھے اوورسیز کانگریس کے نام سے اور وہاں پہ بھی وہ دیش کے بارے میں بڑا بڑا بھلا کہتے تھے اب ایسا وقتی جب پچپن پرسنٹ اینریٹنس ٹیکس کی بات اسی سمائے کرے اور میرا ماننا ہے کہ جرور مینیفیسٹوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہوگا اب ایک طرف مینیفیسٹو آئے وہ کہے کہ سب کی جمع پونجی کی ہم بیورہ لیں گے سب کو جانچ کریں گے آپ نے جو سیونگز کیے ہم نکالیں گے اور ری ڈسٹریبیوشن آف ویلت کی بات کریں تو بھئی جمع پونجی ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے پہلے آپ سے تو کھیچ دینی پڑے گی نا چوری کر لینی پڑے گی تو صحبابی گروپ سے وہ یہی کہہ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں تین چیزیں جو ہوئیں ایک سا ایک مینیفیسٹو کہتا ہے آپ کی سمپتی کام پورا جانچ کریں گے ہر ایک میڈل کلاس آدمی کی دیش کے ہر ویکتی کی تو سادھارانتہ تو دیش میں جیسے پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکہ سے باہر نکلے تو سادھارانتہ تو ادھیک میڈل کلاس ہی ہے تو ان کی سب کی سمپتی کا بیورہ لیا جائے گا دوسرا نیریٹیو کہا جاتے ہیں جانسانکیا کے آدھار پر ہم ری ڈیسٹریبوشن آف ویلت کریں گے تیسرا ایک نیریٹیو کریئٹ ہوتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جبکہ ایک دم جھوٹ ہے موڈی جی نے انیائی کیا ہے تو ان کا پہلا آدھیکار ہے دیش کی ریسورس پہ یہ پردانمنٹری جی کا بھی پورو پردانمنٹری کا بیان ہے اور چوترہ اسی سمیں سیم پیٹوڑا جی انہیٹینس ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی طرح پچپن پرتیشن چھوٹا ووٹا بھی نہیں ہمارے ابھی انہیٹینس ٹیکس تھا پہلے پر چھوٹا سا تھا پچپن پرسینٹ ٹیکس کی بات کرنا کہ ہم بھارت کے لئے اچھا ہوگا اب یہ چاروں کو جب آپ کڑیوں کو جوڑے تب ہی تو سمجھ میں آتے ہیں کہ کانگریز کی سوچ کیا ہے اور راہل گانڈی اور ان کے مطرپکش کس دشاہ میں دیش کو لے کے جانا چاہتے ہیں پردانمنٹری نے کہا ہے کہ اس مینیفیسٹو میں مسلم لیگ کی چھاپ ہے یہ کیسے آتا ہے دیکھیں کانگریز کے سبھی اتحاس میں اب کام دیکھیں تو انہوں نے بھاشا کے آدھار پر پردیش کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر اور اب تو آپ کی اور میری سکن کے کلر کے آدھار پر چمڑی کے رنگ کے آدھار پر بھی انہوں نے بید بھاو کیا ہے اب مجھے معلوم نہیں آپ کا کیا ہے پر میں تو مہاراشتر نہیں ہوں تو میں کس کیاٹیگری میں آتا ہوں وہ آپ کے بیوز کو بتا دینا پر کتنا درباگیا ہے کہ انہوں نے جیون بر اس پرکار سے لوگوں کو باٹنے کی کوشش کیا ہے ان کی ہریوجنا میں بھی لوگوں کو باٹا جاتا تھا کہ سچر کمیٹی کیا تھی لوگوں کو ایک ایک سٹیٹ میں پوچھتاج کرنے نکالا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا سپیسیفک پولیسی اسکیم نکالیا اور کتنا میں سمجھتا ہوں درباگیا پونٹ تھا کہ اگر ہم انفرسٹرکچر روڈ کا پروجیکٹ بنائیں تو یا ریلوے کو ایکسپینڈ کریں تو کیا اس میں یہ تہہ کیا جائے گا کہ اس میں کتنے پرسنٹ مسلمانوں کو ارکشن دیا جائے گا اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کرناٹک میں یا ان کے راجوں میں انہوں نے بات کیا کہ مسلمانوں کے لیے ارکشن دینا چاہیے اب یہ سب باتیں تو مسلم لیگ کیا کرتی تھی ان کے کرنی میں اور ان کے کہنی میں جو مینیفیسٹ ہو تھا اور ان کے کام جو ہے ان کے راجہ سرکار جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اور جس پکار سے لگاتار پربو شری رام کا اپمان کرنا رام مندر کے پران پتشتہ کارکرم کا بھائشکار کرنا رام سیتو کے رام کی استحتو کو ہی پرشت اچین لگانا کوئی کانگریس کے نیتا کہیں کہ ہمیں رام مندر کا شدی کرن کرنا پڑے گا اس پکار کے جب بیان سب آتے ہیں اور اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جاتے ہیں کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیش کے ریسورسز کا پہلا حق ایک دھرم کا ایک سمودائی کا ہونا چاہیے تو اس سے دھیان میں آتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے طرح بات کر رہے ہیں یہ او بی سی کا ریزرویشن لے کر مسلمانوں کو دے دیں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہا ساتھ ہم تو رول آف دہ لاؤ میں وشواس کرتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک تہہ کر رکھی ہے سیلنگ اس سیلنگ میں آج او بی سیز شیڈیول کار شیڈیول ٹرائبز کے لیے ریزرویشن بھاٹی بھی ہے اور منڈل کمیشن ریپورٹ تو کب سے آئی تھی پر کانگریس نے کبھی لاغو نہیں کی تھی ایک گیر کانگریس سرکار آنی پڑی جس نے منڈل کمیشن سے او بی سی کو آرکشن دیا اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جب آرکشن ایکنومکلی بیک ورڈ کاس کو دیا تو وہ بھی ہم نے آؤٹسائیڈ او بی سی ای سی ایس ٹی کوٹا دیا جس سے اس کو ٹچ نہیں کیا لیکن سپریم کورٹ کی کلیر گائیڈ لائنز ہیں کہ سوشل اور ایکنومک کارنوں سے جو ریزرویشن ہے وہ ایک سیما تک ہو سکتی اور اس میں اگر یہ مسلمانوں کو جھوڑتے ہیں تو مسلم دھرم میں تو سوشل backwardness کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ اس میں تو caste سیسٹم ہے ہی نہیں تو سبحاوک روپ سے ایک تو یہ non-constitutional unconstitutional پہلی بات یہ دینا ہی unconstitutional اور اگر اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سبحاوک روپ سے OBC یا SCST کی ریزرویشن چھین کے یہ ریزرویشن دینی پڑے گی تو اگر ایک دھرم کے آدھار پہ ریزرویشن یہ دینا چاہے کسی کو بھی اور اس کے لیے OBC SCST کی ریزرویشن کو چھین لیں یہ قدائی پہ یہ دیش سوکار نہیں کرے گا راہل گاندھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نریندر موڈی چناؤں نہیں جیت سکتے اگر ان کے ساتھ ED CBI اور EVM نہ ہو اس کا ساتھ لے کر ہی وہ match fixing کرتے ہیں اور چناؤں جیتتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھیں EVM میں کرناٹک میں وہ چناؤ جیتے ہیں یا تیلنگانہ میں جیتے ہیں تو انہوں نے ترند ریزائن کر دینا چاہیے کہ EVM کے چناؤں ریزلٹس غلط ہے تو انہوں نے ریزائن کر کے ڈیمانڈ کرنا چاہے کہ ہم سرکار بنانے کا بحشکار کرتے ہیں ہم تو بیلیڈ بوکس واپس چاہتے ہیں اور اس کے بااد ہی چناؤں میں آئیں گے سپریم کورٹ کو بھی یہ جو ایموشنل اور بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیستہ ان کے پکش میں گیا تو تو بڑی ڈیموکریسی سیف ستھے میف جہتے سپریم کورٹ کی تحریف اور کبھی رام لیلہ کا مندر کے حق میں گیا کہ رام لیلہ کا مندر بننا چاہے تو تب یہ سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں EVM کا بھی فیور میں آیا EVM کا بھی فیور میں آیا ایک سپریم کورٹ دوارت ہے اور کتنی سلی بات ہے کہ آج جو لاکھوں EVMs دیش بھر میں استعمال ہوتی ہے they are not even interconnected on the net مطلب ان کا اتنی سوچ اوچھی ہے مطلب I would say it is below contempt to even imagine کہ دیش میں بارہ لاکھ سے ادھک کتنی EVM چلتی ہیں they are not interconnected تو اگر کسی پرکار کبھی کچھ غلط کام ہو تو بارہ لاکھ EVMs کو temper کرنا پڑے اور اس حساب سے اگر چلیں تو تو وپاکش کی کدھر بھی کوئی سرکار یا کوئی چناؤں میں جیتنے کا سوال نہیں اٹھتا ہے تو بڑا سلی ناریٹیو ہے